آپ تمام ناظرین کا ٹی نین ٹی وی نیوز میں خیر مقدم ہے ادھے پور کا سانحہ اور اسلامی تعلیمات 28 جن کو ریاست راجستان کے شہر ادھے پور میں دو مسلم نوجوانوں کو ایک ہندو درزی کے ختل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ختل کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس درزی نے توہین رسالت کی مرتقی بنپور شرمہ کی تائید کی تھی اس ختل کی واردات کے خلاف مسلم بردری میں بڑا سخت موقوف دیکھا گیا تمام ہی بڑی مسلم جماعتوں اور تنظیموں نے اس کی سخت مخالفت کی ہے بشمول جمعیت علمہ ہند جماعت اسلامی و مسلم پرسنلہ بورڈ وغیرہ تمام جماعتوں کا موقوف یہی تھا کہ اس قسم کی بہمانہ کاروائی کی اسلام ہرگس اجازت نہیں دیتا جمعیت علمہ ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم خیادلت خاسمی نے اس ختل کی مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنا اسلامی تعلیمات کے مغائر اور ملک کی خوانین کی خلاف ورزی ہے اور اسلام خانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت کبھی نہیں دیتا جمعیت علمہ کے صدر مولانا محمود مدنی نے ٹویٹر پر اس ختل کی سخت مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے سے انسانیت شرم سار ہوئی ہے اور یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے کیونکہ یہ بہمانہ حرکت کا اسلامی تعلیمات و خوانین سے کوئی تعلق نہیں ہے امیر جماعت اسلامی ہند محترم صادت اللہ حسینی صاحب نے بھی اس ختل کی شدید مذہمت کرتے ہوئے اس کو غیر اسلامی وہ انسانیت سوز حرکت بتایا توہین رسالت یا شاتم رسول کی سزا سدیوں سے علماء کے بیچ موضوع بحث رہی ہے بیشتر علماء اکرام جہاں اسلامی ریاست نہیں ہے وہاں اور دوسرے مخامات پر توہین رسالت پر سزاؤں کے جواب میں حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انواقعات کا ذکر کرتے ہیں جہاں ایک بوڑھی عورت روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھرہ پھیکا کرتی تھی اور جب ایک دن اس عورت کی طرف سے کچھرہ نہیں پھیکا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خیریت دریافت کی اور جب پایا کہ وہ بوڑھیا سخت بیمار ہیں اور کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاغ بوڑھیا کی تیمارداری کی اور اپنے آلہ ترین اخلاق کا ایسا اثر ڈالا کہ وہ داخل اسلام ہو گئی اس طرح اپنی شائری سے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے شائر سحیل بن عمر جب غزوہ بدر کے بعد گرفتار ہو کر آیا تو بجائے رسول کے شان میں گستاخی کر جرم میں اس کو سزا دینے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ اکرام کو اس کے ساتھ حسن سروب کرنے کی تلخین کی ایسے ہی فتح مکہ کے بعد جب وہ تمام لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے اور ساری عمر شان رسالت میں گستاخی کیا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ان سے گستاخی رسول کا بدلہ لینے کے ان سب کو معاف کر دیا اسے طرح اسلام کے اس وقت کے بڑے دشمن ابو سفیان جن کی وجہ سے غزوہ احد میں کئی صحبہ اکرام کی جانے گئی تھی ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے معاف فرما دیا ان واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی اپنے دشمنوں اور گستاخوں سے بدلہ نہیں لیا اور ان کو سزا بھی نہیں دی اس کے برقلاب حالیہ دنوں میں جو سازشیں ہو رہی ہیں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی تو مسلمان قوم کو چاہیے کہ سبر و فراسہ سے مظاہرہ کرتے ہوئے سازشوں کی سازشوں کا شکاہ نہ بنے علماء اکرام نے بھی ان خیالات میں رہنمائی فرمائی ہے کہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب بھی توہین رسالت کے سخت مذہبت کرتے ہیں اور ملکی خوانین کے مطابق تازیات پر عمل پیرا ہونے کی بات کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانے نے ہن اس گستاخانے حرکتوں کے جواب میں کیا کرے نبی کے شان میں گستاخی تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی آگے بڑھ کر خانون اپنے ہاتھ میں لے اور خاتی کو سزا دے اس کے بجائے مسلمانہ ہن کو چاہیے کہ متحدہ مسلسل موصر خانونی جد و جہد کے ذریعے ملکی خوانین کے مطابق جس میں توہین رسالت و توہین مذہب پر واضح سخت خوانین و سزائیں موجود ہیں اس خانونی عمل کو یقینی بنائیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ نظر بن جائے اور کسی شاتر کو بھی شرارت کی حمد نہ ہو کہ ملک کا خانون اس کو سخت سزا دے گا آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی خبر چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں